سوثوانی مصطبہ حفیظ و برادران بھی فرمائیں گے بعدہ سوثوانی مجلس خطاب حقیب اہل بیت عالی جناب مولانا عارف رسیل شاہدازی صاحب فرمائیں گے مومین سے گزارش ہے جو پر سے عذا پر درسید ہیں ہم ملکمیس ہیں جناب قاری مجلس صاحب سے جہدیم سی جسا کی طلافت فرمائیں برہ بی بے خدا قاتم الانبیاء بلندر سلاوات موسیقی 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 سورہ واتہ آبرائی شوارہ سورہ واتہ آبرائی شوارہ سورہ واتہ آبرائی شوارہ ستمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنے کا حفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنے کا حرکاتوں کے علم سیدے سجا سے پوچھو جیساں سپے مسلمے ناشار سے پوچھو یہ سخت دغا کوفیوں نے گھر میں بولا سب پھر گئے جن لوگوں کے بابت ہے وفا کے لاکھوں ہیں اگو جائیں کدھر جان بچا کے آفت میں گرفتار اگو جائیں اگو جائیں اگو جائیں اگو جائیں اگو جائیں نارگے میں ہوں کوئی مجدگار نہیں ہے مکر کے سووے چرخ کا شکر خدا جاہت جاہت ہے یہ بندے نے جو کچھ ظلم اٹھایا اب یہ ہے کہ ہے دور یا گلہ کا جاہ شبیری کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا ہر دنیا سے سووے کھلتے کوئی جم میں سفر ہے کہاں ہم پہ جو کچھ بن گئے کیا ان کو خبر ہے یہ کہتے تھے مسلم کے لائے انہوں نے قضا را ایک سنگے ستم اصلہ پہ مجروح پہ مارا رے شور گھرے پان میں لہو بھر گیا سارا جب حالی یہ پہنچا تو کہا جنگ کا یارا آدھا سے کہا دل میں ذرا رہن کی جو دو بس آتا ہے پہ جی مجھے تھوڑا سا پھلا دو کب سنتے تھے بے کس کا سوخن ظلم کے بالی سے قتل کی تدبیر میں وہ دشمان جانی لے آئی ذائی فاوانی ایک جام میں پانی بسمت نے مگر بجھنے نا دی تشنا دہانی سوکی ہوئی تھی گل سی جب خوشک گلو تھا اس پانی کو بھو سے جو لگایا تو لہو تھا میکا اسے جب خاک پہ بادی دائے گیا ایک چام ذائی فانے دیا پھر نے دیا پھر بھی نہ پایا تھا کوئی گھوٹ وہ دیشا پانی میں جدا ہوگئے گل کو ہر گندہ فرمایا کہ صاحب تو ہوا پیاسے گی مریں گے مرساں کیے کو سلحوں میں سہلا کریں گے فرما کہ یہ گردن طرف ہے قبلہ جھکائی سمشیر جوا کارن ہے چمتا کے اُٹھائی آواز یہ مخ دھوم آئے کون نے مل کیا آئے مرتا ہے اراؤ والمیرے بچے کا دُحائی اس ظلم سے بہتا جو خدا کا تُجھے در ہے قلب سر مسلم پہ میرا ہاتھ سے پڑ ہے مکلم تیری شرم دائے احسا ہوئی زیرہ مکلم تیری تیری سلاح چکے پربا ہوئی زیرہ مکلم تیرے مر جانے سے نالا ہوئی زیرہ ماتم میں تیرے چاہ کر گربا ہوئی زیرہ ماتم میں تیرے چاہ کر لفکار یہ تھے جناب خوشتبان اکمی بھرگناترانا اب میں ملتا میں سوں مورم اور حرام کہ اس تیسری منجد سے خطاب پڑھنے کے لیے قبلہ خجد اسلام اور مستفیر پڑھانا آرے حسین کازمی سے کہ وہ خطاب فرما آئے پر محمد و آرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھے 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 کے لئے روک کر سوچا کریں یہ ساتھ کس چیز کا ساتھ ہے کہ یہ ساتھ بدنِ حسین کا ساتھ ہے جس میں حسین کا ساتھ ہے نہیں میرے عزیز یہ ساتھ کردارِ حسین کا ساتھ ہے یہ ساتھ فکرِ حسین کا ساتھ ہے آج آپ کا بدن مولا کے بدن سے نہیں ملا اور آپ کی فکر فکرِ حسین سے ملی ہوئی ہے آج آپ کا بدن انچوری میں بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ کے قلوب کربلا سے ملے ہوئے ہیں تو معکوم فی الدنیا والآخرہ مولا میں جہاں بھی رہوں آپ کے ساتھ رہوں یہ ساتھ کب بنتا ہے جب انسان کی فکر فکر حسین بن جاتی ہے جب انسان کا عمل عمل حسین بن جاتا ہے ارے تاریخ میں ایسے بہت ملیں گے جو نبی کے ساتھ تھے علی کے ساتھ تھے لیکن اس ساتھ میں کو کوئی فائدہ نہیں دیا لیکن ایک تھا جو یمن میں تھا زیارت کرنے کے لیے مدینہ آیا نبی کو تیکھ نہ پایا لیکن نبی جو واپس آئے تو کہنے لگے مجھے میرے پیارے کی خوشکو آ رہی کچھ ایسے ہیں جو یہاں سے کربلا جاتے ہیں امام حسین کو سلام کرنے کے لیے اور وہی ظاہر جب کربلا میں زیارت کر کے رات کو سو گیا تو خواب کے عالم امام حسین کو دیکھا فرمایا جب اپنے وطن واپس جانا تو اس عزادار کو جا کر حسین کا سلام دینا مولا کون سا عزادار فرمایا جو میرے عزاداروں کی چوتیاں بنا بنا کے رکھتا ہے جو میرے عزاداروں کی خدمت کرتا ہے تو ایک تو وہ ہے جو یہاں سے کربلا جا کے حسین کو سلام کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے جسے حسین کربلا سے یہاں سلام دیجتے ہیں تو یہ معیت کی جو دعائیں ہیں یہ معیت امام حسین کے سیرت کی معیت ہے تو میں نے کل عرض کیا کہ امام حسین کا طرز زندگی اگر ہم نے سیکھنا ہے اور اپنی زندگی پہ اتارنا ہے کہ میں نے کہا ہم اپنے نسلوں کو حق و باطن کی پہچان کرانے کے لئے فرش اضافے بلاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کسی تشویش میں کسی شبہ میں کسی شک میں نہیں رکھتے کہ قرآن کی آیت میں نے کل پڑھی کہلی اس طبیل خویص اور طیب کیا خویص اور طیب دونوں برابر ہو سکتے ہیں خبیص خویص ہوتا ہے طیب طیب ہوتا ہے طیب مردوں کے لئے طیب طیب عورتوں کے لئے طیب اگر طیبوں کے ساتھ رہو گے تو طیب بنو گے اسی کوفے میں حبیب بھی آئے ابن ساتھ بھی آئے لیکن حبیب کی دوستی حسین کے ساتھ آئے ابن ساتھ کی دوستی شمر کے ساتھ آئے تو جیسا دوست ہوتا ہے ویسا کردار ہوتا ہے جو محبوب ہوتا ہے اسی کی محبتات کے دل میں آ جاتی ہے تو فرمائے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے تبھی فرمایا طیبوں کی محفل میں آؤ تاکہ خدا تجھے طیب بنائے طیبوں کے ساتھ بیٹھو گے طیب بنو گے ہم نے کبھی اپنی نسلوں کو اس شک میں نہیں ڈالا یہ اور فرقے ہوں گے جن کے یہاں قاتل بھی طیب آئے مقدول بھی طیب آئے ہم برملا بتاتے ہیں کہ قاتل کبھی طیب نہیں ہوتا قاتل خویص ہوتا ہے مقدول اور مظلوم تو طیب ہو سکتا ہے آج یہ نسلوں نے جو فرق حق و باطل کا فلسفہ سمجھا یہ فرش عزاہ امام حسین سے سمجھا اب کچھ اعتراضاتیں سے ہوتے ہیں جو بچے گانا اعتراضات ہوتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ قرآن کی دوری ہے تعلیم اہلویت کی دوری ہے نبی یہ کہہ کر گئے گئے لوگوں میں تمہارے درمیاں سے جا رہا ہوں دو گرام قادر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اِنِّ تَعْرِكُمْ فِيكُمْ وَفَقْلَيْنِ کتاب اللہ وَعِتْرَتِي اَحْلَوَيْتِي ایک اللہ کی کتاب دوسرا فقنی اعترد اب بعض لوگ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو ان کے تصور میں آتا ہے کہ کتاب الگ ہے اہلویت الگ ہیں یہ دو الگ وجود ہیں ایک طرف اہلویت ایک طرف کتاب اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ دونوں جدہ بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ نبی یہ نہیں کہنا لفظ ہے لَيَفْتَرِقَةَ یہ کبھی بھی جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھے حوزِ قوسر پر ملاقات کرو گے یہ جدائی پذیر ہیں ہی نہیں میں ساتھ دیکھ سمجھاؤں یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کسی بندے کو بولے نمک تو لاؤ پر ایسا نمک لاؤ جس کے اندر نمکینی نہ ہو کیا یہ ممکن ہے نمک بغیر نمکینی کے تو شکر تو لاؤ لیکن ایسی شکر جو میٹھی نہ ہو تو دنیا بولے کہ نہ ایسی شکر ملتی ہے نہ ایسا نمک ملتا ہے تو تو نمک سے نمکینی کو جدہ نہیں کر سکتا اسی طرح تو قرآن سے قطرت کو جدہ نہیں کر سکتا نہ قطرت سے قرآن جدہ ہوتا تب ہی فرمائے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے یہ بارہا حدیثیں آپ سنتے ہیں جنرالحب oval saflewaalreten حقلی کے formas یہ من گناہی کا حق کھا جا رہا ہے یہ دیکھو علی کھا جا رہی ہے کیونکہ حق جدائی پذیر نہیں یہ ممکنی نہیں ہے کہ حقلی سے جدائے ہو جائے یہ ممکنی نہیں ہے کہ قرآن الوید سے جدائے ہو جائیں یہ ممکنی نہیں ہے کہ الوید قرآن سے جدائے ہو جائے ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر جدائے کرو گے یا ان میں سے کسی ایک سے بھی دوری اختیار کرو گے تو مکمل ظلالت میں ہو تمہیں کبھی ہدایت ملنے والی نہیں ہے تو یہ فرش عذاب جب انسان آتا ہے تو یہاں قرآن اور احلو بیت کو ملتا ہوا پاتا ہے یہاں قرآن کی بات بھی ہوتی ہے یہاں احلو بیت کی بات بھی ہوتی ہے یہ دونوں کبھی بھی جدائی پذیر نہیں ہے تو فرما جس امت نے احلو بیت اور قرآن کو جدائی دیا اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ شیعہ اتنی لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں کل میں نے حدیث پڑھی نا امام رضا کی ریان ابن شبیب کو اے ریان ابن شبیب اگر چاہتے ہو جنت میں اس گھر میں جاؤ جہاں پہ رسول خدا ہے تو حسین کے قادلوں پہ لعنت دیا کرو تو کہتے ہیں لعنت والد ہم نہیں کرتے یہ شیعوں کا گام ہے لعنت اگر صرف ہم کرتے لعنت قرآن پڑھنے سے پہلے بھی خدا کہتا کہ لے شیطان پہ لعنت کر پھر میرا ذکر کا ایک فلوسیفیکل بحث ہے کئی اوقات ہم انیچرل انلوجیکل باتیں کرتے ہیں اور لوگ اس کو ایکسیس بھی کر دیتے ہیں ایک نظریہ ہے مثلاً روشنی اور تاریکی روشنی اور اندھیرہ سردی اور گرمی تو ایک بحث چھڑتی ہے کہ واقعاً کیا اندھیرے کا بھی کوئی وجود ہے یا نہیں جب ہم سردی اور گرمی بولتے ہیں کیا واقعاً سردی کا بھی کوئی وجود ہے کہ نہیں بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ سردی کا کوئی وجود نہیں کسی چیز کے نہ ہونے کو سردی بولا جاتا ہے اگر گرمی نہ ہو تو سردی ہے اگر روشنی نہ ہو تو تاریکی ہے مطلب اگر روشنی آ جائے تو تاریکی کا کوئی وجود نہیں تاریکی آتی ہی تب ہے جب روشنی جاتی ہے سردی آتی ہی تب ہے جب گرمی چلی جاتی ہے بوکس بھی بالکل اسی طرح ہے بوکس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے جب محبت آتی ہے تو ساتھ میں بغض بھی لاتی ہے یہ لازم ملزوم ہے یہ ممکن نہیں کہ آپ کے دل میں محبت اور بغض نہ ہو کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے اسی کے دشمن سے بغض ہوتا ہے خود بخود بغض وجود میں نہیں آتا محبت آئے گی تو بغض آئے گا جب کہہ دیا قل لا صلکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القرباء کہ میرے قرباء سے مودت کرو تو آٹومیٹیکلی قرباء کے دشمنوں سے بغض بھی پیدا ہونا چاہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مودت کرو اور بغض نہ ہو یہ ناممکن ہے اگر حرارت ہے اس کے جانے سے گرمی آئے گا سردی آئے گا اگر روشنی ہے لائک چلی گئی تو دھیر آ جائے گا اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے دل میں محمد کی محبت ہو ربو لحب کا بغض نہ ہو اور اس بغض کا اظہار تو خدا کر رہا ہے یعنی خدا کے دل میں بھی محمد کے دشمنوں کا بغض ہے بسحال دے رہا ہوں کیونکہ نبی کا دشمن ہے تو اللہ کا بھی دشمن ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے دل میں علی کی محبت ہو تو دشمن علی کا بغض نہ ہو یہ مجلس حق و باطل کو بیان کرنے کے لئے کسیوں تم اپنی نسلوں کو تشویش میں نہ رکھنا یہاں پہ بیان حق و باطل ہے اور کسی دیوی سوشل میریہ کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا اور جناب یہ سوال کر رہے تھے کیا ہم حسین کے قاتل یزید پہ لانت بھیج سکتے ہیں یہ قرآن کی دوری میں نے کہا پہلی بار میں نے کہا اہل بیت کی زندگی کے تین اس ہیں ایک ہے ان کے موجزات دوسرے ہیں ان کا رہن سہن کس زمانے میں رہتے تھے کن گھروں میں رہتے تھے اس سے بھی ہمارا بولینا دینا نہیں ہے موجزات سے بھی ہمارا اتنا لینا دینا نہیں ہے جو چیز میری زندگی کے کام کی وہ یہ ہے کہ حسین نے اہل بیت نے رسول نے اصول کیا بتا ہے اسی طرح قرآن اصول بتاتا ہے میں نے کہا شیعہ لانت نہیں کرتے لانت کرنا اگر ہمیں سکھایا ہے تو خدا نے سکھایا ہے سب اسے پہلے قرآن میں کون لانت کر رہا ہے خدا کر رہا ہے اصول بتا رہا ہے جب کہا ان اللہ معصادقین طیب اور خبیص دونوں کا سکھ رہے خدا کن کے ساتھ ہے سچوں کے ساتھ ہے اب یہ تیرا کام ہے تاریخ میں جا کے دون کے سچا کون تھا جوٹا کون تھا لیکن خدا ہے سچے کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو لوگ ہیں دونوں ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور تم بولو دونوں سچے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ان میں سے سچائے کہے جب لانت کی بات آئی تو مور دین فورٹی ٹائم پروردگارِ عالم نے قرآن میں لانتیں بھیجی ہیں نام نہیں لے تاؤصول بتاتا ہے لانت اللہ علیہ القوم الوالمین خدا کی لانت ہے ظالموں پر جب خدا نے کہہ دیا کہ ظالموں پر لانت ہے پھر مفتی سے سوال بنتا ہی نہیں کہ یزید پہ لانت بھیجوں یا نہ بھیجوں قوم جب قرآن کو چھوڑ کے مفتی کے پیچھے لگ جائے جب قرآن کو چھوڑ کے مولوی کے پیچھے لگ جائے جہاں سراحتاً پروردگارِ عالم کہہ میری ظالموں پہ لانت ہے تو بھی تو لانت بھیجنا ہے یا یہ بول کہ یزید نے ظلم نہیں کیا اگر ظلم کیا ہے تو اس پر کیا ہے اللہ کی بھی لانت ہے اور شیعوں کی بھی لانت ہے صلوات پڑھیں جتنی سیرتیں جتنے اقوال قرآن میں آئے آپ ان کو ملاتے جائیں گے زندگی آسان ہو جائے گے اصول آسان ہو جائیں گے زندگی گزارنے کا طریقہ اور صریقہ آپ کو سیکھنے میں آ جائے گا اب تین چیزیں وہ نبی ہو امام ہو تین چیزیں ان کی زندگی میں ایک ان کے موجزات ان کا علم ان کی عصمہ اب ظاہر ہے میں نبی بن نہیں سکتا میں معصوم بن نہیں سکتا تو وہ ان کی ذاتی خصوصیات دوسری چیز کس زمانے میں رہتے تھے کس طرح رہتے تھے کن گھروں میں رہتے تھے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانہ میرے شوہر نے میرا جینہ آرام کر دیا کیوں؟ کہہ بڑا متقی پرہزدار ہوا کیا ہے؟ کہ اچھے خاصے گھر میں رہتے تھے اس نے وہ گھر بیچ کے پلکل چھوٹا سا گھر خریدہ ہے چھوٹے 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 کمرے اب کہتا ہے اس ہی میں رو میں نے کہا بندے خدا پڑا گھر تھا چھوٹے چھوٹے گھر میں کیوں آئے؟ کہ نہیں میں کوفے گیا ہوں مولا علی کا گھر دیکھ کے آیا ہوں جب علی چھوٹے گھر میں رہتے تھے تو ہم بھی رہیں گے یہ فکرِ ماطل وہ زمانہ کون سا تھا پتا نہیں وہ گھر بھی مولا علی کا ایک نہیں ہے میں نے کہا کوفے میں تجھو علی کا گھر چھوٹا نظر آیا اور سامرہ میں امام حسن عسکری کا بڑا گھر نظر نہیں آنے یہ میری یار تھوڑی ہے کہ صوفیاء کے طرح صوف پہنتے تھے ریچ کی خال پہنکہ آتے تھے اور امام رضا کو کہتے تھے دیکھ ہم ہیں تیرے بابا کی صیرت پہ چلنے والے آپ نے تو بہترین لباس پہنا ہوگا ہے امام فرماتے تھے میرے بابا کا زمانہ اور اچھا ہے میرا زمانہ ہوگا ہے مومن حقیم ہوتا ہے صاحب حکمت ہوتا ہے یعلم ہم الكتاب والحکمہ کتاب بھی سکھا حکمت بھی سکھا جس میں حکمت نہیں فائدہ کیا ایسے کئی مسائل آپ کو آج کل مسلمانوں میں نظر آ رہے ہیں نبی مٹی کے برطن میں پیتے تھے ہم بھی پیئیں گے نبی یہ کرتے تھے ہم بھی کریں گے اب مومنی بیچارے پریشان ہو جیتے موضان حقیم مٹی کے برطن غرط خرج ہے میں کہا اگر حدیث ہو حکم ہو نبی کا کہ مٹی کے برطن میں پیو تو کوئی بات نہیں پییا کرو لیکن اگر حکم نہیں ہے انہوں نے چیزیں بتائیں فرما اس کپ میں کبھی پانی نہ پیو جو ٹوٹا ہوا ہو فرما کیوں یا رسول اللہ فرما کیوں کہ ٹوٹے ہو اس کے کناروں میں شیطان ہوتا ہے اب ہر اس چیز کو احل بیت نے یا رسول نے یا انبیاء نے شیطان بولا جو انسان کو نقصان دیتی ہے اب یہ شیطان جو جننی شیطان ہے یہ بھی ہمیں نقصان دیتا ہے کیونکہ اس کا نام تو ابلیس ہے شیطان تو نہیں ہے نام نام ابلیس ہے شیطان اس لئے بولتے ہیں کہ کوئی شیطانت کرتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے شیطان صفت ہے نام کیا ہے ابلیس ہے تو کبھی کبھی بچہ بھی شرارت کرتے کہ جس کا بیٹا بڑا شیطان ہے مطلب یہ تو نہیں وہ ابلیس ہے صفت ہے آپ بولتے ہیں فلا بندہ شیر ہے اب یہ تو نہیں کل بندہ اس کی پوچھ دوننے لگے صفت ہے بندہ خدا مطلب کئی چیزوں سے تمہارے ذہن کو کاٹ کے ایک صفت کی طرف متوجہ کرنے کے لئے مثال دی جاتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح ہیں مطلب بہادر ہے فلا بندہ لومڑی ہے مثلا اب اس میں آپ بہادر ہی نہیں ڈھونتے ہو آپ اس کی چالاکیاں فریبیاں لوگوں کو دھوکہ دہی کرنا آپ اس کو دلاش کرتے ہو فلا بندہ لومڑی جیسا ہے فلا بندہ شیر جیسا ہے تو صفت ہے تو شیطان کی ایک صفت ہے پر میں ٹوٹا ہوا کب ہوگا تو اس کے بیچ میں کیا ہوگا شیطان ہے شیطان مطلب وہ جیت جو آپ کو نقصان دیتی ہے اب اس بیس میں نہیں جاتا اس میں کسرت سے مصطحبات اور مکروہات کھانا پینا بستر کیسا ہو سونا کیسا ہو وہ احکامات اہلو بیت ہیں لیکن جو لباس اہلو بیت پہنتے تھے وہ اپنے زمانے کا لباس ہے جو رسم و لباس اہلو بیت رکھتے تھے وہ اپنے زمانے کے رسم و لباس تھے تمہیں اپنے زمانے کے حساب سے چلنا ہے لیکن اصول ہای اہلو بیت اہلو بیت نے اصول بتائے جو طرز بتایا اس کے مطابق لباس پہنو لباس حیاء لباس افت منع نہیں کیا اب یہ انسان خود بتا سکتا ہے کہ لباس حیاء کیا ہوتا ہے لباس افت کیا ہوتا ہے حیاء کا مئیان اہلو بیت کے یا کتنا ہے یا آپ اس کے کلام سے اہلو بیت کے پہناوے سے سمجھ سکتے اوز اللہ بڑھے محمد والے محمد اب قرآن مجید حق و باطل کی تمیز کرنے کے لئے کل میں نکایت پڑی تھی کہ ہم امتحانی سیرے لیتے ہیں یمیدہ حبیب تاکہ تمیز حق و باطل ہو اگر صرف یزید کا نام میرے ذہن میں اور اس کا کردار میرے ذہن میں نہ ہو اگر صرف نام علی میرے ذہن میں اور کردار علی نہ ہو بعض شعار جو واقعاً قوموں میں یہ شعار کی بڑی امیت ہوتی ہے جو سمبلز آپ بناتے ہیں اپنی قوموں کے لئے سلوگنز بناتے ہیں کہ علی کا طرز ہے زندگی منافقت کی موت بہترین سلوگن ہے مطلب اگر علی کی طرح زندگی گزار ہو گئے تو منافقت کو موت آگئے علوی معاشرے میں کبھی منافقت نہیں ہوتی یہ قرآن کی آیت طیب طیبوں کے لیے خبیص خبیصوں کے لیے امام حسن نے جب صلح کی اور دربار امیر شام میں گئے امام نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ ہم وہ طیبہ ہیں جس کا ذکر پر مردگار امام حسن نے کر رہا ہے دنیا کو خوف آئے کہیں مذہب عالمی دنیا میں نہ پھیل جائے تبھی جرمن کا بڑا فلوسیفر اور پولٹیشن لکھتا ہے کہتا ہے اہل غرب اے ویسٹرن ورلڈ کے رہنے والو تم لوگوں کو بنی امیہ کی شخصیتوں کے پتلے سونے سے بنا کر اپنے جرمنی کے مین چوک پہ لگانے چاہیے لوگوں نے کہا اسی باتیں کیوں کر رہے ہو کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج مغرب میں علی کی فکر پھیل جاتی ہے آج پورا ویسٹرن ورلڈ مسلمان ہوتا ہے یہ فکر تکفیر کہاں سے نکلی یہ فکر داعشی یہ کہاں سے نکلی یہ ظلم یہ قدر یہ غارت کہ مسلمان مسلمان کی مسجد میں نماز نہ پڑ سکے پر مگر وہ نہ ہوتے آج پور عالم اسلام کو علوی دین نے پھیلا دیا ہوتا کیونکہ ایکسکٹر سے اتنی اس دین کی مشہد مقدس کتاب خانہ امام الرضا پہ وہاں پہ دو جلد کتاب امر بالمعروف اور نئید المنکر اسلام کی نگاہ سے کتاب کر لکھنے والا کرشن بندہ ہے کہتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں اگر کوئی بندہ کسی کو مار رہا ہوتا ہے کوئی بچانے نہیں جاتا کیونکہ کونسیکٹ آف امر بالمعروف نہیں ہے نئید المنکر نہیں ہے کوئی برا کرے اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں کیونکہ کونسیکٹ نہیں ہے وہ مردہ سوسائیٹیز ہوتی ہیں جن میں امر بالمعروف نہیں ہوتا بندہ بولے میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں اگلا جو کر رہا ہے کرے اگلا بندہ خلا بندے کو مار رہا ہے مارتا رہا ہے میرا کیا جائے فرما ہے ہماری سوسائیٹیز میں یہ ہوتا ہے لیکن نبی نے اگر زندہ معاشرے بنائے وہ زندہ بنے ہی اسی لیے کیونکہ امر بالمعروف تھا رسول کے جانے کے بعد اسی چیز کو دبایا گیا اگر کوئی حاکم پہ اعتراض کرتا تھا قاتل کر دیا جاتا تھا اسے باغی بولا جاتا تھا اسے واجب القتل کہ کر مار دیا جاتا تھا اس کے مال کو اس کے ناموس کو حلال قرار دیا جاتا تھا یہ وہی روشے تھی جس کو امام حسین نے توڑنا چاہا فرمائے کہ وہ معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہتا کبھی مومن کو برا نہیں لگنا چاہیے اگر اگر اگلا مومن تمہاری برائی تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو کہ مومن یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے مجھے میرے آیت بتایا کیونکہ مومن ہی تو مومن کا ہی نہ ہوتا ہے سلوات پڑھے ایک دوسرے نقطے کی طرف اشارہ کروں کیونکہ بات میرے ذہن سے نہ نکل جائے دوسری آیت میں نے پڑھی تھی شاید دوسری مجلس میں کہ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهُ فَهِيَمَنْ تَقْبَلْ قُلُ جب اللہ کی مشہانیوں کی عزت کرو گے تو معاشرہ دیندار باتا ہے یہ بہت سینسیٹیو پوائنٹ ہے جب عزت ختم ہو جائے تو عدب الخدا ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہو ویسٹرن ممالک میں حضرت عیسیٰ کی کوئی عزت نہیں کیونکہ اس معاشرے نے شاعر اللہ کی عزت نہیں کی اور عزت ختم کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ یہودیوں کا تھا زائنس لو بھی کرتا وہ بھی بڑے سینسیٹیو تھے حضرت عیسیٰ پر یعنی آپ تصور کر سکتے ہو کہ ایسی سوسائٹی ہے کہ کچھ گو لوگ ہیں جو عیسیٰ کے ماننے والے کچھ گو لوگ ہیں جن پر بلیم آئے کہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا ہے یہ کیسے ممکن ہیں وہ شعر و شکر ہو کے آپس میں رہیں کیونکہ جب شاعر اللہ کا کونسپٹ ختم ہو جائے اہترام ختم ہو جائے اوشو کا نام بدرگوں کو بتا ہوگا جو جوانی میں یونیسٹیز میں پڑھتے تھے ایک بہت بڑا فتنہ تھا یونیسٹیز میں اس کی بکس اتنی پیل گئیں نوجوان اس کی فکر کو لے کے چل پڑے اوشو جب امریکہ گیا نائنٹین ایڈی سیون یا اس سے پہلے یا سیونٹی ایٹ یاد نہیں دقیقا مجھے گئے اس کو امریکہ نے بین کیا یہ میں سیونٹیز کے انڈ کی بات بتا رہا ہوں اور اس کے بعد وہ امریکہ نہیں جا سکتا تھا پھر انڈیا چلا گیا کیوں بین کیا کیونکہ اس نے حضرت مریم پر اور ان کی عصمت کے لیے گھناؤنا الزام لگایا تھا گناہ کی نسبتی تھی جناب مریم کی طرف اس زمانے میں اس معاشرے میں شاعر کی عزت تھی اسٹیٹ نے ایک بندے کو بین کیا کہ یہ کرشٹن سوسائٹی میں رہتے ہوئے کرشٹن کے شاعر کی کیا کر رہا ہے بہترامی کر رہا ہے بے عدبی کر رہا ہے لہٰذا اس کو نکال دیا جائے اور نکال دیا گیا اور اوشو کے جاننے کے بعد سوسائٹی ڈبلپ ہوتی گئی ہولی ووڈ نے خود ایک فلم بنائی عزباللہ زنا کی نسبت بھی دی گئی اور لوگ دیکھنے گئے ایک بدکارہ عورت تھی جس کے ساتھ دکھایا عزباللہ حضرت عیسیٰ کی کوئی نسبت ہے یہ شاعر اللہ کی توہید یہودیوں نے شروع کی تھی تورات میں جو خدا سلیمان کا ذکر دناب دعوت کا ذکر اب تورات اٹھائیں گے حضرت دعوت کا دل کرتے اللہ سے کشتی کرے خدا کو اوپر سے نیچے بلاتا ہے اور دعوت جیت بھی جاتا ہے حضرت سلیمان کا قصہ اپنے سپائی کی بیوی پہ عاشق ہو جاتے علیہ عزباللہ اسے مروا دیتے ہیں کسی جنگ میں اور اسے شادی کرتے ہیں پوری نسل انبیاء کو دکھاتے ہیں علیہ عزباللہ یہ نسل صحیح نہیں ہے تبھی خدا بار بار کہتا ہے شجرِ طیبہ شجرِ خبیصہ شجرِ طیبہ شجرِ خبیصہ دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ مکس ہو جائیں دونوں نسلیں لوگوں کو بتائی نہ چلے نسلِ طیب کیا ہے اور نسلِ خبیص کیا ہے کہ تاریخِ اسلام میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جن کے باپ ہونے کتابے دار تین تین لوگ ہیں چار چار لوگ ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے لکھا ہوا کتابوں میں لیکن نہیں چاہتا کوئی مفتی کوئی مولوی کہ لوگوں کو خبیص اور طیب کی پہ جان بلائی جائے یہ شجرِ طیبہ اہلِ بید کا تھا جن کی نسلوں کا پتہ ہے جن کی آبا کا پتہ ہے جن کی تربیت کا اثر علی اکبر ہے جن کی تربیت کے اثر حسن حسین ہے جب تک وہ شناس آئی نہیں ہوگی اب وہ ویسٹرن ورلڈ جس نے شاعر کا احترام خدم کر دیا مولویوں کی خلاف فلمیں بناتے ہیں اپنے جرجوں میں اپنے پادریوں کی خلاف فلمیں بناتے ہیں گندی گندی فلمیں گندی گندی نسبتیں اے جررت کسی مسلم معاشرے میں ایسا کام کرے کیونکہ یہاں ابھی تک شاعر اللہ کی کیا ہے عزت ہے اور یہی شاعر اللہ کی بہترامی ایک مسلمان فرقے میں پائی جاتی ہے مسجدوں کو امام بارگاؤں کو گراؤ مداروں کو گراؤ بہترامی کرو امام بارگاؤں کو آگ لگا دو یہ شاعر اللہ کی بہترامی اور آپ دیکھتے ہیں ان کے ہاں قرآن کی بھی کوئی عزت نہیں سعودی عرب جا کے کبھی دیکھئے پاؤں پہ کبھی قرآن پڑا ہوتا ہے پاؤں پہ کبھی ریل پڑی ہوتی ہے کوئی عزت نہیں کوئی عزت نہیں سویا ہوتا ہے ٹانگ رسول خدا کے روزے کی طرف ہوتی کوئی عزت نہیں یہ وہی سائلنس لوگی کا فرقہ کیونکہ شاعر کی عزت ختم تو خدا کی عزت ہی نہیں ہے اگر احترام حسین نہیں تو احترام خدا کہاں سے آئے گا اگر احترام عالی نہیں تو احترام نبی نہیں اگر احترام نبی نہیں تو احترام خدا نہیں یہ سلسلہ چلتا ہے اب شاعر کا احترام نہیں پھر ماں باپ کا بھی احترام آپ اس سوسائیٹی میں بیٹے کو فون آتا ہے باپ مر گیا کہتا ہے بیزیو میٹنگ میں دفنا دو پیسے بھیج دوں گا کوئی عزت نہیں یہ بار بار جو آپ دیکھتے ہیں قرآن کو جلایا جا رہا ہے رسول خدا کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ ایک بار آپ نکلو گے دو بار آپ نکلو گے تین بار آپ نکلو گے چار بار نکلو گے لیکن سن سن کر آپ کے ذہنوں کو عادت ہو جائے گی پہلی بار کوئی گالی دے بندے کو غیز و غزب آتا ہے بات باہ گالی کیوں دے رہا ہے دوبارہ گالی دے قصہ تھوڑا کرے گا گالی کیوں دے رہا ہے تیزری بار دے جو تھی بار ختم پہلی بار دلے گا باپ کے سامنے بھائی کے سامنے سگریٹ بھی یہ کہیں ڈانٹ نہ دے رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ کبھر ختم ہو جاتا ہے یہ ریپیٹیڈلی بہترامی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کی عزت ختم ہو جائے لیکن ہم بھی ریپیٹیڈلی مجالس بپا کر کے اپنی نسلوں میں شاعر کا عدب فیدہ کرنا جاتا ہے عدبِ حلوائیت اس مجلس سے بندہ سیکھتا ہے عدبِ گفتگو فرشِ حضا سے سیکھتا ہے اب قرآن کی آیات سنیے اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ امامِ حسین کی ایک ایک اصول مولا کی وجود میں وہ کونسی صفت تھی اور ہم دیکھیں ہمارے وجود میں صفت ہے کہ نہیں پھر اس صفت کو دیکھنے کی نشانیاں کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ کلام اہل ویر سے بیان کی جائیں گے صلوات پڑے محمد و عالمان قرآن جب بھی کوئی بات کرتا ہے مثال کے ذریعے سے کرتا ہے کہ اللہ کا کمال ہے کیونکہ مثال انسان کے ذہنوں میں بیڑھ جاتا ہے کبھی قصہ سناتا ہے قصے لوگوں کو یاد رہ جاتے ہیں علمی طریق دلیل مثال کے ذریعے سے کرتا ہے قرآن کی آیاء سورہ ابراہیم علم تر کیف غرب اللہ مثلا کیا تم نے نہیں دیکھا ہے حبیق تیرا خدا جب مثال دے رہا ہے کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ طیب کلمہ سمجھو اللہ ایک پاک انسان کی مثال ایک درخ سے زیرہ ہے کیونکہ ہمارا جتنا مائنڈ ہے مٹیریلسٹ ہے جب تک مٹیریل مثالیں نہ دی جائیں تب تک ہم سمجھتے نہیں ہیں جس طرح میں نے کہا فلا بندہ شیر ہے تو فورا آپ کے ذہن میں شیر کی تصویر آ جاتی ہے اور اس کا شجاعت آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے ایسے بولوں بہادر ہے لیکن جب شیر بولتا ہوں کیونکہ ذہن مٹیریل ہے نا تو اللہ ایسی مثالیں دیتا ہے اور میں کلمتن طیبتن کشجرتن طیب ہے اصلوہا ثابت و فرعوہا فی السما ایک اچھی نسل ایک اچھے انسان کی مثال اللہ کہتا ہے اس درخ کی طرح ہے اصلوہا ثابت اس درخ کی جو جڑے ہیں وہ ثابت ہیں گہری ہیں مضبوط ہیں جب کانا المؤمن کچبل الراسخ مؤمن کی مثال ایک مضبوط بہاڑ کی طرح بہاڑ کیوں بولا پہاڑ جتنا بہاڑ ہوتا ہے تین گناہ اندر ہوتا ہے فرمائے اس کی مثال اس درخ کی طرح ہے جس کا اصل ثابت ہے جس کی جڑے مضبوط ہیں مؤمن کے وجود میں کبھی لرزہ نہیں ہوتا مثلا دس دن محرم کے ایام میں تو بڑا مؤمن ہے دس دن کے بعد بدل جائے دس دن عیسار بھی کرے سخاوت بھی کرے باعدب بھی ہو لیکن دس دن جیسے ختم ہو جائیں بے سانت ہو فرمائے اور وہ جو شجرِ خبیص ہے اس کی مثال اس کی اصل ہے ہی نہیں وہ زمین پہ پڑا رہتا ہے کبھی ہوا لگتی ہے ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے لیکن جو مؤمن ہیں اس کی جڑے مضبوط ہوتے ہیں ایسا نہیں آج حسن ابن علی کے لشکر میں ہے اور کل امیر شام کے لشکر میں جہدہ ہے آج حسین کی تعریفیں کرے کل جزید کی تعریفیں کرنے لگے اور وہاں پہ پروردگارِ عالم پھر شعراء کی بات کرتا ہے فرمایا کچھ ایسے وَالشُعَرَا يَتَّبِهُمُ الْغَابُونَ عَلَمْ تَرَنَّهُمْ فِي كُلِّ بَاتِنْ يَحِمُونَ ایک بہت بڑے شاعر تھے حسان ابن ثابت قدیرِ خُم جب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو مولا علی کی فضیلت میں بڑی شیر و شاعری کرنے لگا ہے رسول نے کہا بارک اللہ فیق اللہ تجھ پہ رحمت ناظر کرے لیکن تب تک جب تک تو علی کے ساتھ ہے کیونکہ کجی دن اور کجی مہینوں اور کجی سالوں میں پھر کسی اور کی تعریف کرنے لگا فرمایا ایسے شاعر شاعر کو کیسا ہونا چاہیے فرمایا شاعر ایسا نہیں ہوتا کیا جس کی تعریف کرے کل اس کی تعریف کرے ایک لفظ ہماری پاکستانی سوسائٹی بڑا مشہور ہے لوٹا یہ آیت ایسے لوگوں کے لیے ہے لوٹا آپ کسے بولتے ہو آج میرا کل تیرا کبھی پیسے کی خاطر کبھی پریشن کی خاطر کبھی دن کی خاطر کبھی در مڑتے ہیں کبھی در مڑتے ہیں کیونکہ ان کا اصل ثابت نہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں اللہ کہتا ہے مومن لوٹا نہیں ہوتا مومن کا اصل مضبوط ہوتا ہے اگر علی کے ساتھ ہے تو ہاتھ کٹ بھی جائیں محسم کی طرح کبھی علی کو چھوڑتا نہیں اگر احلویت کے ساتھ ہے تو مر بھی جائیں لیکن احلویت کو چھوڑتا نہیں ہے کیونکہ اصلحہ ثابت اس کی جڑیں کیا ہیں وہ مضبوط ہیں ایمان میں عقیدے میں سر کٹا دو سکتا ہے پر اپنے دیر پہ کبھی کمپرمائز نہیں کر سکتا وَفَرْوحَا فِى السَّمَا جب آصل ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی جو شاخیں ہیں پھر وہ آسمان کی طرف پر اس کا کنیکشن کس کے ساتھ بن جاتا ہے اور وردگارِ عالم کے ساتھ بن جاتا ہے تیسری صفت پر وردگارِ عالم نے بتائی فرمایا تُعْتِ اُقْلُحَا كُلَّحِين جب ایسا درخت ہو اور ایسا مومن ہو فرمایا یہ ہر لمحہ باسمر رکھتا ہے اب تصور کر یہ سائنس ترقی کر جائے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ایسا درخت نہیں ہے جو بارہ مہینے ہریالی ہو جاتا ہے دو درخت ہیں درخت نخل دوسرا زیتون کا درخت یہ سب سب زیتے ہیں لیکن کوئی ایسا درخت آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو بارہ مہینے پھل دیں اللہ کہتا ہے مومن کس مومن ایک ایسا درخت ہے کُلَّحِين ہر لمحہ اگر ایسے پھل لینا چاہو یہ پھل دینے کے لیے تیار ہوتا ہے یہ مومن کا کردار یہ مومن کی رفتار اس کے وجود میں تبدیل ہی نہیں آتی کہ آج تو کل دوست سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرے لیکن اکیس گریڈ کا اوفیسر بن جائے بائیس گریڈ کا اوفیسر بن جائے اب تو مڑ کے بھی نہ دیکھیں جناب آپ تو نیچے اور ہم اوپر ہیں کہ نہیں ہمیشہ پھل نار ہوتا ہے اس کے وجود میں تکبر اس کے وجود میں عوجب اس کے وجود میں بڑا پن یہ تبدیلیاں اس کے وجود میں نہیں آتی ہمیشہ سیم رہتا ہے ساتھا رہتا ہے اور اس کی عالی ترین مثال علی کے صحابی جناب سلمان فارسی ملتا ہے مولا علی سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کر علی بن طالب نے بیج دیا سلمان فارسی کے مدائے کل لحیم ہر لمحہ پھل دینے باتا وجود میں کبھی تبدیلی نہیں آتی موسم کی سلطی اور گرمی اس کے پھل کو روکتی نہیں حالات واقعات اس کو پھل دینے سے روکتے نہیں ہیں یہ ہمیشہ وجود خیر ہوتا ہے ہمیشہ احسان کرتا رہتا ہے کبھی بھی مخصوص دنوں میں اچھے نہ بنیے کربلا جاؤ تو نیک واپس آؤ تو ویسے کے ویسے دو مہینہ آؤ تو اچھے پھر بندہ ویسے کا ویسہ بن جائے جو سخی ہوتا ہے وہ موسمی سخی نہیں ہوتا ہمیشہ سخی ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ موسمی نیک نہیں ہوتا پھر وہ درخت دوسرا ہے وہ دوسرا درختا ہے مومن ہمیشہ پھل دیتا ہے سلمان محمدی گبرنر بنایا گیا مدائن کا پہلے بغداد نہیں تھا مدائن تھا مدائن کی بڑی اہمیت جس طرح ایران میں پہلے شہر رہ تھا پہران نہیں تھا یہ تو بات میں بنے شہر رہ بہت بڑی قومت تھی کہ کہا تجھے رہ کی سرزمین کی کنزم کرتانہ بھی مزید نہیں ہوگا کسی مدائن دے جائے اب سلمان آئے مدائن میں علی کا جانے والا ساتھا لباس دیکھو یہ نہیں میں گبرنر بنا ہوں تو لباس بدل جائے طریقہ بدل جائے سواریاں بدل جائیں ہماری ایٹیٹیوٹ بدل جاتے ہیں لوگوں کے جیسے کوئی پتا نہیں اللہ نے بہت بڑا درجہ دے دیا ہے جناب کا چلنا جناب کی بات کرنا ہر چیز بدل جاتی ہے یہ سلمان محمد ہی ہے یہ علی کا گورتہ ہے علی ابن ابھی طالب جب خلافت پر آئے کوفے کے اندر داخل ہوئے فرماعے اہلِ کوفہ یہ علی کا لباس ہے یہ علی کی سواری ہے اہلِ کوفہ گواہ رہنا جب حکومت کو چھوڑ کے جاؤں تو جو لے کر آیا تھا وہی لے کر جاؤں اکاؤنٹبیلٹی آف احل البیت علی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سرکاری آفیسر بنا لیکن جب ریٹائر ہوا تو کروڑوں پر لے کے جا رہا ہے تیرے اببا نے دیئے تھے کس کے لے کے جا رہا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے آفیسر ریٹائر ہوتے ہیں اربوں اور روپیوں کے مالک بن جاتے ہیں وہ سود جس کے لئے رسول فرمائے سود کھانا سود دینا بلکل ایسے ہے جیسے خان خدا میں اپنے محرم سے زنا کرنا حکومت آئے عالم سے پیسے لیں پھر ان پیسوں کو لوٹیں پھر ان کا قرضہ کون ادا کرے گا یہ بیچارہ اپنے بجلی کے پل سے وہ گیس کے پل سے سارے ٹیکسے زباں پر پھر وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ عادل حاکم کی نشانی یہ ہے جو لباس پہن کر آیا تھا وہ ہی واپس لے کر جائے آج صرف اتنا لکھا جائے جناب جب آفیسر بنے بیس بائیس گریڈ کے تنخواہ کتنی تھی مثلاً ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ چھار لاکھ بیس سال ڈیوٹی کی ملٹی بلائے بائے ٹوئنٹی کریں کتنے لاکھ بنتے ہیں اتنی لاکھ اس کے پاس ہونے چاہیے نہ لیکن نہیں یہ علی کا گورنر ہے مدائن میں آیا نہ شخصیت میں رد و بدل بے انتہا سادگی تو یہ قافلہ کر کے چالیس چالیس گاڑیوں میں نہیں آیا ایک گدھے پہ چڑھا سادہ لباس پہنا مدائن کے شہر میں داخل ہوا اور کہتے جیسے داخل ہوا ایک بوڑا شخص جس سے بوری اٹھائی نہیں جا رہی تھی تو تیک اکلاہ کل لحیم ہر لمحہ بگوں کی مدد کے لیے تیار رہا یہ نہیں کہ میں گورنر ہوں تو دو سپاہیوں کو بلاؤں تاکہ اس کی مدد ترے ہم تو اترا اپنی سواری سے اور اترنے کے بعد اس کی بوری اٹھائی نباس ایسا تھا وہ بوڑا کہتا ہے میں نے سمجھا کوئی پولی ہے کوئی مزدور ہے کہتا ہے گھر تک لے گا میں نے کٹھی کہ گھر جا کے مزدوری دے دوں گا جب گھر میں اس نے بولیاں رکھی اور سلمان جانے لگا تو اس میں کچھ درہم نکالے کہ آپ نے بڑی میری خدمت کی لہٰذا یہ چند درہم رکھتی لیے سلمان نے کہا تو درہم اپنے پاس رکھ تجھے اگر کوئی کام ہو تو گورنر ہاں سا جانا پریشان ہوا کہ آپ کون ہیں کہ علی کا گورنر ہوں بوراں سلمان کے ہاتھوں کا بوسا دیا کہ جب علی کا گورنر ایسا ہے تو علی کا ایسا ہوگا حید علی حید علی حید علی حید علی حید علی حید علی اللہ علی اللہ علی سلامتی کے لیے پھر خدور صحبت رہنماری کے لیے محمد آئے حید علی حید علی حید علی حید علی حید یہ ہے یہ اپنی راہ و روج سے تمہارے چلنے سے لوگوں کو علی علی حید ، ہماری رفتار سے لوگوں کو عجب رہتی ہے آج ہماری رفتار ایسی ہیں لوگوں کو زیادہ دان یاد آتے ہیں لوگوں کو دنیا دار لوگ یاد آتے ہیں انا پرستی میں وہ صادقی جو ازاداریوں میں پائی جاتے ہیں وہ چیزیں ختم ہوتی جاری ہیں ابھی صرف جنگ ہے نام و نموت کی ابھی صرف جنگ ہے میں کی جزا میں پہ نہیں ملتی جزا تیرے خلوص کرنی جاتے ہیں سلمان کو بتا تھا سب کو چھوڑ کے تلیدانہ ہے کتنی صادقی سے اب آپ تیردائی حسین پر بلائے اور بہترامی کر رہا ہے لیکن حسین بڑے عرق سے بات کر رہا ہے بار بار اسے احساس دلانا چاہتے ہیں دیکھ تو کس سے باتیں کر رہا ہے بدعا تک نہیں دی حسین ابن علی نے کر رہا ہے دو لوگ ہیں یا تین جن کو امام نے بدعا دی وہ بھی اس لیے دی جب امام حسین نماز پڑھنے لگے تو اس لحی نے کہا کہ حسین تیری نماز کیا قبول ہوگی جو تُو نماز پڑھتا ہے اور امام نے خیموں کی حفاظت کے لیے چاروں طرف خندق خدوا ہے اس میں آگ جلائی تاکہ کوئی خیامِ حسینی کی طرف نہ آئے اور یہ جو اللہ بولا کہ حسین نماز پڑھ رہے تیری نماز پڑھ ہوگی اور یہ جو آگ تُو نے جلائی ہے علیہ عظم اللہ اسی آگ میں تُو نے جانا ہے اس وقت امام نے فریاد کی تیرے وجود میں عدب نہیں تُو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی مغدد کی آیت نہیں پڑھی کہ خدایہ جیسے عدبِ حلویت نہیں اسے اسی آگ میں چلا کہتے ہیں اسی خندق کے کنارے پہ کڑھا تھا پاؤں اس کا لڑ کھڑا جا اسی آگ میں گھر کے چلت ہوا دیا اور جب خیموں پر حملہ آور ہوئے نا تو فریاد دُرن کی ہے کوئی حرمِ رسول کو بچانے والا ہا بندہ جب بے عدب ہو تو قاتلِ حسین بنتا ہے پتھر مارتے تھے کہتی تھی پتھر مارو لیکن میرے حسین کو معافی نہ کرو میرا حسین نمازی ہے دنوں کو کربلا لے جائیں دعا کریں خدا عدبِ حسین نصیب کرو موسیقی 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 ملنباصر سلام علا ملنباصر سلام علا وعلالی ابن ملنباصر سلام علا ملنباصر سلام علا ملنباصر سلام علا اللہ علیہ ربن ہے وہ ہے اللہ علیہ ربن ہے وہ ہے اللہ صحابہ نگاہ پانی پہ پڑھئے زہر و قطار رونے لگے نگاہ کوش پہ پڑی زہر و قطار رونے لگے کسی جوا کی شادی میں جاتے روکے کہتے ہائے میرا علیہ سکبر کسی چھ مہینے کے بچے کو روتا ہوا دیکھتے کہتے ہائے میرا علیہ سکبر خوی مومن کے دام والا میری جار زالہ بچے کہتے کابی مو بے دمات جے نمار موسیقی لیکن ایتراد کرنے والے تو نے انصاف لگیا کیا ماں و بہنوں کے ساتھ شرابی کی دربار میں جانا یہ میرا مرزا فرمایا عباس جو فی بیاں جو بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں سب کے نام لکھو مغازی کہتے ہیں میں نام لکھتا گیا لیکن جب صغرہ کا نام آیا فرمایا عباس سوغرہ ساتھ چل جلیں گے میری بے کی بیمار بی بیوں کو کہو سوغرہ کو گھر کی جاب یاد سوغرہ کی جار پائی سہن مرکو سب بی بیوں کو کہو سوغرہ سے خدا آفد کرتے بیمار بی بی جار پائی پہ بچائی گئے ایک ایک بی بی آتی تھی سینے سے لگاتی تھی کہتی تھی خدا آفد سوغرہ ایک ایک بی بی خدا آفد کرتے گئے آخر میں بی بی زینب کی باری بائے سوغرہ کو سینے سے لگایا کہا خدا آفد سوغرہ اگر زندگی رہی ہے تو پھر پھر رنگ اتنا کہنا تھا بچی نے دونوں پھائے بھوپی کے قلبے دارے روکے گے لگے بھوپی اللہ میں سمجھ گئے میرا بابا واپس رہے گا میرا علی اکبر واپس رہے گا بی زینب نے کہا سورا اس کا علم میرا علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے سورا کس نے کاما پس نہیں آئیں روکے کہنے لگی بھوپی اممہ میں بیمار مجھے راتوں کو نید نہیں آفدے کل رات میں سو رہے تھے آسمان سے ایک نوری امارے اتے نوری اماری سے کالے بھرکے میں بیمی پاہ رہے آنکھ اٹھا کے سر پہ ڈال لگے رو روکے کہنے لگی مل خسن تیری ماں زہرا مجھے کہا کہا روئے گی گربلا میں روئے گی یا کوپے کی مادر میں میری سینب کو بڑا پیاد آیا توڑے توڑے امام حسین کے پاس گئیں حسین میری چاہاں اگر زورا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری یہ میں سینب خیال کروں گے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاوں گے فرمایا نہیں مل بنا اگر کوئی مجبور یہ بتا فرمایا بہن زینہ میری مجبور اسم دو جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا سے ملتی ہے کسی کی شکل نانا سے ملتی ہے کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے لیکن بہن زینہ میری سورا کی شکال میری امہ زہرہ سے ملتی ہے میری ماموں علم غیب جانتا ہوں میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیا تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی آئی خدا تجھے حسین کی غیرت کا واسطہ ہمارے مولا امام زمانہ کا دہور فرمائے ہم سب کو آقبت خیری نصیب فرمائے عبر و قیامت پہ شفاوت حسین نصیب فرمائے ہم سب کو آقبت خیریہ ہم سب کو آقبت خیریہ